پیپلز پارٹی آج اپنا چھپنوہ یوم تاسیس منع رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ میں یوم تاسیس کے مرکزی جلسے سے خطاب کریں گے انیس سو سٹھ سٹھ میں قائم ہونے والی پیپلز پارٹی کے سیاسی سفر پر نظر ڈالتے ہیں مریم الہی کی رپورٹ میں روٹی کپڑا اور مکان کے مقبول نارے پر بنی پاکستان پیپلز پارٹی کا چھپنوہ یوم تاسیس جیالے آج بھی بانی شہید ذلفکار علی بھٹو کی ولولا انگیز تقریروں کے سہر میں مبتلا بینظیر بھٹو شہید کی یادیں بھی دلوں میں زندہ مشکلات کے باوجود نوجوان قیادت سے امیدیں برقرار ایوب خان سے لہدگی کے بعد انیس سو سکتا سٹھ میں اسی روز ذلفکار علی بھٹو نے لاہور میں ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پیپلز پارٹی کی داغ بیل ڈالی ذلفکار علی بھٹو نے امیر طبقے کے بجائے عام آدمی کے مسائل پر زور دیا کسانوں اور مزدوروں کو ان کے حقوق سے متعلق آگاہی دی یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی عوام کے اندر مقبول جماعت کے طور پر اپری مگر ذلفکار علی بھٹو کی فانسی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پر مشکل ترین وقت آیا زیاء الحق کے مارشل لاغ کا مقابلہ کر کے جیالوں نے کوڑے کھائے اور قید و بند کی صوبتیں برداشت کی جب اس پارٹی کو قربانی کی ضرورت پڑی تو اس پارٹی کی یہ بھی ایک منفرد حیثیت ہے کہ شہید ذلفکار علی بھٹو سے لے کے ان کے خاندام سے لے کے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں زیادہ دور کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کی قیادت سنبھالی تو عوام نے ذلفکار علی بھٹو کی طرح ہی ویلکم کیا ملک کو ایٹمی قوت بنانے اور انیس سو تہتر کا آئین دینے جیسے عظیم کارناموں کا سہرہ پیپلز پارٹی کو ہی جاتا ہے تاہم زنسکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے بعد عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے مسائل میں گھر گئی بینظیر کی شہادت کے بعد قیادت کا مسئلہ تو کبھی قیادت میں اختیارات کا تنازہ یا پھر دیگر سیاسی جماعتوں سے مقابلے کا چالنج سر پیش رہا چاروں صوبوں کی زنجیر قرار دی جانے والی پاکستان پیپلز پارٹی ہر دور میں کسی نہ کسی بہران سے گزری آج تاثر عام ہے کہ پارٹی ایک صوبے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے تاہم اب بیکنا یہ ہے کہ نوجوان قیادت ایک بار پھر عام آدمی کا اعتماد کیسے حاصل کرتی ہے کیمرمن شاہین کردیزی کے ساتھ مریم ملاہی دنیا نیوز اسلام بعد